ہم کو نیر میں ٹانگ لٹکا کر آم چوس رہے تھے کیا؟ سر جی میرے مطلب ہے کہ آپ کے لئے آم لینے کہتے ہیں سر سر جی ہم نیر کے اوپر ناکہ لگائیں گے آپ ٹانگیں ڈال کے نیر میں تو آم چوس ہی گا مجھے آم چوسنے کا کوئی شعب نہیں ہے میرے بچوں کو ہے چار پیٹیاں بھجوا دینا اور سراج تم؟ میں تو آلو بکھا رہا بھجوا ہوں سر جی میرے کہنے کا مطلب ہے جو آپ نے مجھے لسٹ تیار کردے کیلئے دی دینا سر جی میں نے وہ ساری لسٹ تیار کردی جناب جن پہ مجھے شاکیا ہے مجھے شاکیا ہے کارچوروں پہ مجھے شاکیا ہے قبضہ گروپ پہ مجھے شاکیا ہے جیب تراشوں پہ مجھے شاکیا ہے منشیات فروشوں پہ اور کچھ آلہ افسران کو ہم پہ بھی شاکیا ہے اوہے تمہیں سب پر شاکی ہے یقین کسی پر نہیں ہے مجھے اس پر شاکیا ہے اس پر شاکیا ہے سر جی اس کی شاکی عادت کی وجہ سے تو اس کی طلاق ہو گئی تھی سر بڑا تیزے تو اپنا بھی تو بتاؤ نا سر جی اس نے بھی اپنی دو بیویوں کو طلاق دی ہے تو بتاؤ نا بیویوں والی بات اوہے اچھا بس بس یہ گھریلو معاملات یہاں جس کس نہ کرو تھانے میں یہ باتیں گھر جا کے کیا کرو سر جی یہ بڑے خراب ہو چکے ہیں جناب آپ ہی یہ جو انہیں ٹھیک کر سکتے ہیں پچھلے افسر میں بڑی ڈیل دے رکھی تھی جناب انہیں ہم اوہے خود ہی ٹھیک ہو جا تم دونوں ورنہ میں تو ٹھیک گھری لوں گا اور تمہیں جن پر شک ہے میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں یہ ایڈیا آپ کا مجھے بہت اچھا لگ ہے ناب ہم ان کے ہاتھوں پر رنگ پھنگیں گے اور ان کے وہ ہی ہاتھ پکڑ لیں گے اب اکواس بند کرو اور دعا کرو کہ اس علاقے میں کچھ بڑی باردات ہو کچھ ڈکیٹی سر جی اگر آپ کہتے ہیں تو باردات کروا دیتے ہیں دیاری تو اس میں کم لگتی ہے سر لیکن سٹارٹ تو ہو جائے گا نا لیکن قتل وغیرہ ہم نہیں کروا سکتے سر اس میں کسی کی جان چلی جاتی ہے جی اس لیے یہ ہم نہیں کروا سکتے ہیں یاڑا کیا پتپاس کر رہے ہو تمہا میں دیاری لگانے بارے لگتا ہوں تمہیں بتمیز آدمی کھڑیا میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے مشکل کیس حل کرنے کا شوق ہے میں تو اپنے آفیسر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے مشکل سے مشکل کیس دیں جسے میں منٹوں میں حل کروں سارے سارے سارے